السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ والعزیز میں اس حسیٰ کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے شاگردوں میں سے ہیں بہت بڑی ہستی ہیں ان کے ساتھ ایک عیسائی یا پھر کوئی یہودی رہتا تھا پروسی تھا اس کو کسی وجہ سے اپنا مکان بیچنا پڑا تو وہ ہجرت کرنے لگا تو ان کو امام صاحب کو کسی نے بتایا کہ آپ کا پروسی ہے وہ یہاں سے کوچھ کرنے لگا ہے تو پتا چلا کہ پتا کرو کہ کیا کس وجہ سے جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے کسی پروسی کی وجہ سے جا رہا ہے کہ اس نے تنگ کیا ہے یا پھر کوئی اپنی پرسنل کو مجبوری ہے تو پتا لگایا گیا کہ اس کی اپنی پرسنل مجبوری ہے وہ جا رہا ہے اور پتا کیا کہ کتنے درم لے رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں مثال کے طور پر دس درم مکان کے لوں گا دس درم پروسی کے لوں گا کیونکہ پلاتوں کی قیمت بڑھتی بھی پروسیوں کی وجہ سے کم بھی اور جہاں پلات لیے جاتے ہیں وہاں پہ پہلے پروسیوں کے بارے میں لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ یہاں کے کس اخلاق کے مالک ہیں یا پھر وہاں پہ پلات لیتے ہیں جہاں پہ پروسی اچھا ہو تو اسینیے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بیس درم ان کو بھیجوائے اور کہا کہ اس کو دے دو کہو کہ یہاں سے نہ جائے تو ان سے کسی نے پوچھا سوال کیا کہ تم ہم نے نئی زبان دیکھی ہے نیا کاروبار دیکھا ہے یہ جو آپ نے کہا کہ دس درم جو ہے پروسی کے لوں گا اور دس درم جو ہے میں مکان کے لوں گا اس کی وجہ کیا ہے کہا کہ واللہ میں ایک یہودی یا عیسائی ہوں مسلم نہیں ہوں ان کے مذہب کا نہیں ہوں لیکن جب میں کسی کاروبار کی گھر سے مذہوری کی گھر سے باہر جاتا ہوں واللہ جیسے پہرہ وہ اپنے گھر کے باہر دیتے ہیں میرے گھر کے باہر بھی ویسے ہی پہرہ دیتے ہیں میری عزت محفوظ ہے میرا معالمی محفوظ ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی خدا کی قسم ان کے یہ موٹیویشنل کرنے کا کیسا واقعہ ہے اگر اس سے ہم موٹیویڈ نہیں ہوتے تو واللہ ہم کسی انگریز یا کسی سینکان کی جو سٹوری ہے سن کر نہیں ہو سکتے مجھے نہیں لگتا خدا کی قسم یہ کیا مثال ہے کہ ہمارے جیسے انسان اور سو سال پیچھے کی بات ہے تقریبا سو سال ہوگا یا اسی سال ہوگا تو ان کو کہا کہ یہ جو ہیں میرے گھر کے پاہر پہرہ دیتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو آج انتظار کرتے ہیں کہ پروسی کب جائے اور اس کی بہن بیٹی یا اس کی بہو کے ساتھ ہم جو ہے خط و خطابت کریں یا پھر فون بے بات کریں ہم تو وہ پر ڈھوپتے ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں واللہ ایسی موٹیویٹ کرنے والی باتیں اگر ہم ہمیں امپریس نہیں کرتی عمل پر آبادہ نہیں کرتی ہمارے ایمان کی کمی ہے ہم ایمان تجدید کے لیے آبادہ ہوں ہم کوشش کریں کہ ایسے خدا کی قسم سو سال یا اسی سال یا اس سے بھی زیادہ کم و پیش یہ واقعہ ہوا ہے تو میں ابھی سناتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مجھے شک ہو رہا ہے اور مجھے مسلمان کہلوانے پہ مجھے جو ہے فخر بھی ہے اور میں شرم بھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں آج کے یہو کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں ہمارے آباؤ اجتاد ایسے تھے کہ کفار ان کو امپریس کرنے کے لیے ان کو جہاد سے ہٹانے کے لیے ان کے سامنے لڑکیاں پیش کی وہی لڑکیاں کہتی ہیں کہ واللہ ہم نے ان جیسا انسان فرشتہ صفت انسان ہم نے نہیں دیکھا کیا یہ اندھے ہیں آپس میں لڑکیاں گفتو کرتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کیا یہ اندھے ہیں نعوذ باللہ میری اس بات سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ میں صحابہ کرام کا غصفہ ہوں خدا کی قسم اس دنیا میں ایسے رہنا ہے بات کرنا ایسے ہے کہ سیاہ کو سباک کو کاٹ کر ویڈیو ڈال دیتے ہیں خدا کی قسم ویڈیو جو ہے اس وہ بندہ خدا کو جواب دے ہوگا جو کسی مسلک کی ویڈیو کو سیاہ کو سباک کو کاٹ کر وہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے یہ باور کراتا ہے کہ یہ صحابہ کا غصفہ ہے یہ اہن بیت کا غصفہ ہے واللہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام اور اہلِ بیت کا غصفہ ہو تو وہ بات نہ کریں یہودیوں کی طرح ایک لائن پہ ہاتھ رکھ لیتے اپنے مطلب کی دوسری پہ جو ہے ایک کو چھپا دیتے دوسری پڑھ لیتے ہمیں اسلاف کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے نہ کہ یہود و نصارہ کے اسلاف پہ پیچھے چلنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہمارے عمل نہیں ہے دوسرا پھر کسی کے گناہ جو ہے اپنے سر چڑھا کر اپنے ہاتھ خالی لے کر یہ کون سا مسلمان ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی تو اسی لیے ہمارا پروسی کے ساتھ کیا تعلق ہے ہم اس بات سے کیا اگری کرتے ہیں یہ میرے ایمان پہ ڈیرنٹ کرتا ہے میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا ہوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ